دنیا کے اندر کوئی پلیٹ فارم بھی برا نہیں ہوتا اس کو استعمال کرنے والے لوگ اچھے یا برے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جب انٹرنیٹ نیا آیا تو تمام لوگوں نے انٹرنیٹ کو برا کہنا شروع کر دیا کیونکہ ہر تیسرا بندہ اس پر فہش چیزیں دیکھا کرتا تھا اور اپنا وقت برباد کیا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں دین اسلام سے لے کر اچھائی کی تدوین اور ترسیل کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم بھی انٹرنیٹ ہی ثابت ہوا اسی طریقے سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کبھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو ان پلیٹ فارمز کا ذریعے بے شمار لوگوں کو روحانیت اور حقانیت کی تنوین جو ہے وہ دے سکتی ہے اس چیز کی تلقین دے سکتی ہے اور آپ الٹی میٹلی دین کی طرف اپنی جو رغبت ہے وہ واپس کر سکتی ہے آج کس ویڈیو میں جوینہ نام کی ایک عورت کا آپ کو واقعہ سنایا جائے گا پہرے دوستو جس کا تعلق امریکن ریاست ڈلیس سے ہے اور ڈلیس سے تعلق کرنے والی اس عورت نے ٹک ٹاک کے ذریعے دین اسلام قبول کیا یہاں دوستو یقیناً سننے میں آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ آج تک ہم لوگوں نے ٹک ٹاک کو ہمیشہ برے مقاصد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ عورتیں جو خاندانی عورتیں ہیں وہ بھی بچوں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے چھوٹی بچیاں ہیں یہ لوگ عجیب و غریب ویڈیوز بنا بنا کر ڈالتے رہے کچھ لوگ ڈینس کی کچھ لوگ فہوش ویڈیوز تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہم لوگ ڈلتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ایک چیز جس کا ادراک بہت کم لوگوں کو ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے بے پناہ نیک کام بے پناہ اچھا کام کنسٹرکٹف کام جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے جوہینہ دوستو ایک ایسی عورت تھی جو کہ ساری لائف پارڈی اندر گزار چکی تھی جب سے اس نے ہوش سنبھالا اس نے پارڈی کرنی شروع کی اس نے بے شمار جگہوں کے اوپر جا کر ڈینس کی محافل کے اندر دارو کی بوتلوں کے ساتھ بیٹھ کر اور ہر اس چیز کو اپنی زندگی میں لاکر جس کے ذریعے وہ سکون پانا چاہتی تھی اس نے پارڈی کی لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب اسے لگا کہ یہ سب کچھ فضول ہے دین اسلام کی اس تک تھوڑی بہت انفرمیشن جو تاریخ میں پہنچی تھی وہ بھی بڑے برے انداز میں پہنچی تھی اسلاموفوبک جو لوگ تھے انہوں نے اس تک یہ انفرمیشن پہنچائی تھی اور اسے دین جاننے سے پہلے ہی دین عجیب لگنا شروع ہو گیا پھر ایک دن اس کے کانوں میں ٹک ٹک دیکھتے ہوئے سرکار رضو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیث مولا علی کے کچھ اقوال قرآن پاک کی کچھ آیات کے تراجم یہ سب چیزیں اس کے سامنے آئیں جو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سننی اب ان چیزوں کا اس کی زندگی پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی لہٰذا یہ ایک ایسی ایتھیسٹ عورت جو کہ اب اسلاموفوب بن چکی تھی اس نے دین کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا یہ پڑھتی گئی دین اس پر کھلتا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پر قرم کیا اور پھر اس کے بعد اس کی قایہ ہی پلٹ گئی اس کی زندگی تبدیل ہو گئی اس نے ایک اسلامیک سینٹر میں جا کر ڈالیس ٹیکسس کے اسلامیک سینٹر میں جا کر دین اسلام قبول کر لیا پھر اس نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر اس نے اپنا سارا واقعہ شیئر کیا اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت تھی جو چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتی تھی لڑا کرتی تھی رویا کرتی تھی پریشان ہوتی تھی میرے اندر ایک بہت بڑا خلا تھا جو کہ مقمل نہیں ہوتا تھا میں جس سے بات کرتی میں وہیں پر رو پڑتی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے میری زندگی کا ہر گزرتا دن بہت ہی عجیب و غریب دکت آمیز تھا لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر قرم ہوا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مجھ پر ہوئی کہ میری زندگی کے اندر ایک بہت ہی عجیب قسم کا سٹیپ آیا ایک انتہائی انقلاب انگیز تبدیلی اس کی زندگی میں آئی کہ وہ اب نہ تو روتی تھی نہ ہی وہ پریشان ہوتی تھی بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے کی اس کے اندر حمد آگئی ٹک ٹاک سے یہ عورت دین اسلام کے طرف انسپائر ہوئی اور یہ اسلاموفوب عورت جو دین سے ڈرتی تھی اب الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایک ایسی بہن کے طور پر سامنے آئی ہے جو کہ دین سے محبت کرتی ہے اور دین پڑھنے اور سننے والوں کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت کا معاملہ بھی یہ لڑکی کرتی پھر دوستو یہ واقعہ تن ایک ایسی ویڈیو ہے جسے دیکھ کر ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ انسپائر ہوئے اور ہم نے چاہا کہ ہم آپ کو سارے سے شیئر کریں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو بھی اس طرح سے اپنی زندگی میں کچھ بہتر چیزیں اور اچھی چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق اور حمد رضا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اب تا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ